اسلام علیکم دوستو دوستو آج ہمارے پاس آیا ہے جیس کا ڈیوائز ایم ایف جیس او ریتر ایم ٹین ڈیوائز تو آج ہم اس ڈیوائز کو انلاک کریں گے تو اس ڈیوائز پہ بہت سے لوگوں کا کامنٹ آیا ہے کہ یہ ڈیوائز جو ہے ڈیوائز یوٹیو پہ بہت سے فائلیں ہیں اس کے جو ڈیوائز کا ہنڈرڈ پرسنٹ سکسیس فلی جو ہے وہ انلاک نہیں کرسے تو آج ہم آپ لوگوں کے لیے اس کا ہنڈرڈ پرسنٹ انلاک فائل لائے ہیں جو ہنڈرڈ پرسنٹ ورکنگ میں ہے اور آر ورزن پہ کام کر رہا ہے اسپیشلی ایم ٹین پہ جو ہے یہ بیسٹ کام کر رہا ہے تو چلو دوستو چک کرنے کے لیے ہم لوگوں نے جو اس ڈیوائز میں زون کا سم ڈالا ہے جیسے آپ لوگوں دیکھ سکتے ہیں کہ ریڈ لائٹ جو ہے وہ بلنگ کر رہی ہے اس کا مطلب ہے جو ہمارا ڈیوائز جو ہے وہ انلاک نہیں ہے تو اس کو انلاک کرنے کے لیے ہم لوگوں کو جو فائل چھہیے وہ ہنڈرڈ پرسنٹ جو ہے ورکنگ میں آرہا ہے تو دھوڑیا پورا دیکھے بھائی ہمارا پروسس جو ہے وہ ہنڈرڈ پرسنٹ ورکنگ میں ہے تو سب سے پہلے ہم ڈیوائز کو جو ہے وہ یویز بی سے کل کر دیں گے اور آپ لوگوں کو دکھائیں گے پی سی میں کہ ہمارا ڈیوائز کا ورزن کونسا ہے اور جو ہے کونسے سوٹویر میں چل رہا ہے تو جیسے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا ڈیوائز جو ہے وہ انسلٹ ہے اور سم جو ہے وہ انویلیڈ سم دکھا رہا ہے تو ہم لوگ جو ہے ڈیوائز ایڈوین میں جو ہے لومنگ کریں گے تو اب آٹ میں جائیں گے یا ڈیوائز انفرمیشن میں آئیں گے اور آپ لوگوں کو ڈیوائز کا انفو دے دیں گے تو ہمارا مارڈل جو ہے وہ اس کا سوپی ایروجن جو ہے وہ ڈبلی زیرو نائن ہے آپ لوگ ہمارے ایمی نمبر بھی دیکھ لیں پسٹ میں بھی دیکھ لیں اور لاسٹ میں بھی جو ایمی نمبر بھی تو چلو پروسس شروع کرتے ہیں تو پی سی میں آ کر جو ہے ہم لوگوں کا ڈیوائز جو ہے بالکل نو سرویس آ رہا ہے سب سے پہلے فائل کو ایکسٹریکٹ کریں گے ایکسٹریکٹ کریں کے بعد جو ہے ہمارا فائل جو ہے وہ شو ہو جائے گا تو پسٹ ایکسٹریکٹر فائل فائل کو افن کریں گے اور ڈیوائز مینیجر کو جو ہے وہ آپ لوگوں کو شو کروائیں گے سب سے پہلے ہم لوگوں کو ڈیوائز کو ٹرن آف کر دینا ہے بیٹری کو ڈسکنیکٹ کر کے واپس کنیکٹ کر دینا واپس کنیکٹ کرنے کے بعد ہم لوگوں نے جو ڈیوائز کو ایڈیوی مون میں لے کر جانا ہے ایڈیوی مون کے جانے کے لیے ہم لوگوں نے ڈیوی اپی ایس بٹن جو ہے وہ پریس ڈیوی اپی ایس اور پاور بٹن جو ایک ساتھ پریس کرنا ہے جب بلو لائٹ بلنگ ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے ہم لوگ جو ڈیوی کنیکٹ کر دیں گے ہمارا جو ایڈیوی کا ڈرائیور جو ہے او ایڈیوی کا ڈرائیور ہم لوگوں نے پہلے سے انسٹال کرنا ہوگا تو ہمارے میرے کمپیٹر میں پہلے سے انسٹالڈ ہے اگر جس بھائی کو ایڈیوی ڈرائیور انسٹال نہیں آتا تو وہ میرے ویڈس اپ پہ باتا کر سکتا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایڈیوی ڈرائیور جو ہے وہ شو ہو چکا ہے انڈرویڈ پون تو ہم لوگ جو ہے ابھی سب سے پہلے 908 فائل جو 908 فائل جو فرسٹ فائل ہے وہ رن کریں گے تاکہ ہمارا ڈیوائس جو ہے وہ کوالکوم موڈ میں چلا جائے کوالکوم موڈ میں لے جانے کے لیے آپ لوگوں نے ڈائریکٹ جو ہے وہ ٹیسٹ پائنٹ سے بھی کر سکتے ہیں بٹ یہ سٹیپل ہے یہ ایزی ہے تو چلو بھئی فائل کو جو ہے وہ رن کریں گے انلاک فائل کو تو ہمارا جو ہے فائل جو ہے وہ ابھی رن ہو جائے گا تو ہمارا فائل جو ہے وہ پاس مانگ رہا ہے تو پاسورٹ دے دیں گے پاسورٹ جو ہے آپ لوگوں کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو فائل رن ہونے کے بعد جو ہے ہم لوگوں سے پورٹ مانگ رہا ہے پورٹ نمبر جو ہے ہمارا 39 ہے اب لوگوں کا جو ہے وہ الگ آ سکتا ہے تو جو پورٹ آپ کا کوالکوم ہو تو وہ ڈال کر انٹر دبائے دو بار انٹر مانگ رہا ہے انٹر دبا کر ہمارا فائل جو ہے وہ رائٹ ہونا شروع ہو جائے گا تو یہ فائل جو ہے یہ ڈانگریڈ فائل ہے سب سے پہلے ہمارا ہمارا ڈیواز جو ہے وہ ڈانگریڈ ہوگا ڈانگریڈ ہونے کے بعد جو ہے ہمارا جو انلاک فائل ہے وہ پھر اس پر رن ہونا سٹارٹ ہو جائے گا اور ورکنگ جو ہے وہ کر جائے گا تو فائل رائٹ ہونے کا ان لوگوں کو ویٹ کریں گے فائل رائٹ ہونے کے بعد جو ہے جو ایک سسٹم ہے وہ توڑا نازک مراحلہ ہے تو نیکس پروسس میں آپ لوگوں نے بہت خیال سے جو ہے وہ سٹپ لینا ہوگا اگر توڑی سی بھی غلطی کی تو آپ لوگوں کا ڈیواز جو ہے وہ ڈیڈ ہو جائے گا آئیس ہنڈر پسند ڈیڈ ہو جائے گا تو یہاں پہ آپ لوگوں نے جو ہے ایک مسٹیک ہے وہ آپ لوگوں نے نہیں کرنا ہے تو ڈیڈیہ موسیقا 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 کنیک کرنے کے بعد جو ہم لوگوں کا جو آئی می آئی رائٹ فائل ہے تو وہ رائٹ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر تاکہ ہم لوگ اور بھی آپ لوگوں کے لئے بسٹ سے بسٹ ویڈیو جو ہے وہ بنا سکے ترجمة نانسي قنقر 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 موسیقی